ہر ایک آدمی آج آرگینک کے نام میں بیچ رہا ہے گوڈ اگری کلچر پریکٹس اپنی جگہ ہے بہت کیا یہ فیک سرٹیفیکیشنز ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا یہ انڈسٹری ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں آج کے ڈیٹ میں اگری کلچر میں کلین فوڈ گوڈ اگری کلچر پریکٹسز آرگینک فوڈ یہ سارے ٹاپکس بہت لوگ بات کر رہے ہیں بہت سارے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کی آرگینک سرٹیفیکیشن وہ کیسے پرابٹ کر سکتے ہیں کل ملا کر کے اچھی بات یہ ہے کی گلوبل گوڈ اگری کلچر پریکٹسز کا سرٹیفیکیٹ ہو گیا تو آپ کو یہ نہیں چنتا ہے کی خریدے گا پونک بیکوز وہ پہلے سے ہی تیہا ہوا کیا کسان کا منافعہ بڑھ سکتا ہے اگر وہ گوڈ اگری کلچر پریکٹسز فالو کریں یہ پریمیم تو ملتا ہی ہے آج کی طریق میں اگر میرے پاس میں بتا رہا ہوں اسی پرسنٹ فالو پر تو ٹریڈر آتے ہیں ٹریڈر کو ہم سرٹیفیکیٹ دیتی نہیں بائر سے ڈیمانڈ اگر نہیں آ رہی ہے تو آپ جا کر کے کسی منڈی میں جا کر کے میں گلوبل گاپ کا سرٹیفیکیٹ دے دوں اور آپ کو پریمیم ملتا ہے ایسا نہیں نہیں ہوگا یہ آج کی ریٹ میں اگری کلچر میں اگری کلچر میں ہر ایک دوسرا آدمی اگری کلچر کا استعمال کر رہا ہے چاہے وہ ہو یا نہ ہو سب سے پہلے تو اس کا ریالٹی کیا ہے ہمارے کسانوں اور ہمارے آرڈینس کو بتائی دوسرا کیسے میں ٹرسٹ کروں کہ یہ صحیح میں انہوں نے آرگینک سرٹیفیکیشن کر آیا ہے اگر مجھ سے خریدنا ہے کسی سے اگر سرٹیفیکیٹ نمبر ہی نہیں ڈال رکھا تو پھر کس بات کا سرٹیفیکیٹ نمبر تو ہونا ہی چاہیے نہیں بھی یہ آرگینک اس کے پر آرگینک کا ٹھپا لگا کر بیج دیا تو سی سزا کیا ہے سمسکر کسان بھائی اور بینوں اور سواگت ہے آپ سبھی کا اگری ٹاک کے ایک نئے اپیسوڈ پر آج کے اپیسوڈ میں ہم نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ وشہ پر بات کی ہے جو کی ہے آرگینک سرٹیفیکیشن اور گوڈ اگرکلچرل پریکٹسز کسان بھائی اور بینوں آج کے اپیسوڈ میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ یدی آپ گوڈ اگرکلچرل پریکٹسز کو فالو کریں گے تو آپ کے لئے ایک بہت ہی بڑا مارکٹ کھل جاتا ہے جو کی ہے ایک سپورٹ کا مارکٹ جو بھی دوسرے دیشوں سے امپورٹ کرتے ہیں مال وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جی اے پی کا ٹائگ ہے تو سب سے پہلے ویڈیو کو سٹارٹ ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ویڈیو کو لائک کریے کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کیسے کیسے ویڈیوز فیوچر میں دیکھنا چاہیں گے اس ویڈیو سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو آرگینک سرٹفیکیشن جی اے پی کے بار میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ویڈیو کو دیکھئے انجوئی کرے پیزنٹنگ ٹیو مسٹر منیش آن اگری ڈاک تو آج کا پوڈکاسٹ ہر پوڈکاسٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگری کلچر کے اراؤنڈ الگ الگ انفرمیشن دے ہمارے کسان کو ہماری جو آرڈینس ہے براؤنڈلی ایک فارمنگ آرڈینس ہے تو ہمیشہ کے ذرا سب سے بہل میں گیسٹ کو ریکویسٹ کرتا ہوں وہ خود کے بارے میں بریفلی بتائیں میں ایک انٹرڈکشن ڈال دوں گا لیکن آپ کون ہیں آپ کیا کرتے ہیں اگری کلچر اور کھرشی سے کیسے جڑے ہوئے ہیں ہمارے آرڈینس کو تھوڑا بتا سکتے ہیں میں منیشویگ میں یورو سرٹ انسپیکشن سرویسز پرائیویٹ لیمٹیڈ کا ڈائریکٹر ہوں اگزیگیوٹیوٹیوڈ ڈائریکٹر یورو سرٹ جو ہے ایک یوروپین اگناہی سرٹیفیکیشن باڈی ہے جو کی ایتھینس گریس میں بیزد ہے اور میں لگ بھگ کریبا پندرہ سالوں سے اس کا اگزیگیوٹیوٹیوڈ ڈائریکٹر ہوں ہم بہت ساری سرٹیفیکیشنز کرتے ہیں جو یوروپ اور گلوبلی ریکگنائزد ہیں اور ہم گوڈ اگری کلچر پریکٹسز اور اگری کلچر پرڈکٹ کے سرٹیفیکیشنز جو ہوتے ہیں جو کی گلوبلی ڈیمانڈ میں ہوتے ہیں ان ساری سرٹیفیکیشنز کو بھی ہم اگزیگیوٹ کرتے ہیں آج کے ڈیٹ میں اگری کلچر میں کلین فوڈ گوڈ اگری کلچر پریکٹسز آرگینک فوڈ یہ سارے ٹاپکس بہت لوگ بات کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اس کا کھیتی کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آرگینک سرٹیفیکیشن وہ کیسے پرابٹ کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ بینہ کچھ کیے بھی یہ سرٹیفیکیٹ اور یہ ٹیگز یوز کر رہے ہیں ہمارے انڈسٹری میں ریالٹی ہے یہ سب سے پہلے سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جی اے پی یا گوڈ اگری کلچر پریکٹسز ہوتے کیا ہیں جو کسان یا جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو سمپل شبدوں میں سمجھانا ہے کہ جی اے پی کیا ہوتا ہے تو آپ انہیں کیسے سمجھائیں گے یہ گوڈ اگری کلچر پریکٹسز is gap جی اے پی جو ہے گوڈ اگری کلچر پریکٹسز کے لیے جو اچھی ٹریڈیشنل ہمارا کھیتی کرنے کا طریقہ تھا وہ اچھلی گوڈ ہی تھا تو گوڈ اگری کلچر پریکٹسز وہی پرانی طریقے سے جو ہم کھیتی کرتے تھے کھیتی اگاتے تھے وہ اب وہ اچھا ہی تھا جس میں ہم آرگینک فٹیلائزر جو ہے وہ ڈالتے تھے اور جو اس کے رسک ہیں اس کو کم کرتا ہے گوڈ اگری کلچر پریکٹسز اور جو مارڈن ٹکنالوجی ہے جیسے فٹیلائزرز ہو گئی ہیں پیسٹیسائیڈز ہو گئے اس کو تھوڑا سا کنٹرول میں لے کر کے آتا ہے آرگینک اور گوڈ اگری کلچر پریکٹسز میں ڈیفرنس ہے آرگینک بولتا ہے کہ بھی آپ کچھ بھی پیسٹیسائیڈز یا فٹیلائزرز نون آرگینک کیمیکل نہیں یوز کر سکتے لیکن گوڈ اگری کلچر پریکٹسز جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھی آپ ایک ریکوائیڈ ماترہ میں یا ایک allowed ماترہ میں آپ اس چیز کو یوز کر سکتے کل ملا کر کے پیسٹیسائیڈز اور فٹیلائزرز کا کنٹرول گلوڈ اگری کلچر پریکٹسز کا دھے ہے وہ مقصد ہے تو اس پہ کنٹرول جادہ ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے باقی اور رسک انالیسز بھی ہے کئی اور چیزیں بھی ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں انکلوڈنگ ہیلتھ ان سیفٹی آف دہ پیپل جو کی وہاں آپ کھیت میں جو کام کر رہے ہیں ان کی ہیلتھ ان سیفٹی بھی تو سمجھتے ہیں دو آنگل چاہیے جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ پوڈکاس دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے گوڈ اگر کلچر پریکٹسز ہے کہ اس سے زیادہ کی کیوں یہ ضروری ہے رواج جو کسان کر رہے ہیں انہیں گوڈ اگر کلچر پریکٹسز کیوں استعمال کرنا چاہیے اگر وہ کریں گے تو اس سے ان کو کیا بینفٹ ہوگا ان کے جو مارکٹ ہیں کنجیومر ہیں ان کو کیا بینفٹ ہوگا اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتا سکتے ہیں دیکھیں مارکٹ میں بہت سارے سٹیفیکیشن اب بہت سارے سٹینڈرز آلریڈی ہیں ون او دا موسٹ پاپولر سب سے جادہ پاپولر ہے وہ گلوبل گوڈ اگری کلچر پریکٹسز ہے یہ کیوں پاپولر ہے یہ بھی ایک ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہی ہے کہ یہ سٹرکٹلی ایمپلیمنٹل ہے مطلب یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو لینا اور اس میں جھوٹا سٹیفیکیشن یا جھوٹی سٹیفیکیشن لینے مشکل ہیں کافی مشکل ہیں بکرز کنٹرولز بہت ہے تو پہلی چیز تو یہ جب آپ کبھی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایکسپورٹ آدمی تب ہی کرتا ہے جب اس سے تھوڑا سے چہدہ پیسے ملنے کے آشاہ ہوتی ہے تو انڈونیشیا یا میڈلی اسٹ یا یورپ میں آپ کہیں بھی بھی جائیں گے تو پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ایمپورٹر مانگتا گلوبل گوڈیگری کلچر پیکٹس باقی اور کچھ نہیں مانگتا کئی جگہوں پہ اورگینک بھی مانگتے ہیں لیکن گلوبل گوڈیگری کلچر پیکٹس سب سے زیادہ ڈیمانڈڈ سٹینڈر یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بول رہا ہوں بکر میں پاس فون آتے اچھا لوگ آپ کو کسان آپ کو اپروچ کرتے ہیں کسان بھی اپروچ کرتے ہیں جو بڑے کسان ہیں جنہیں جائے تھا ٹریڈرز اپروچ کرتے ہیں کیا کسان کا منافعہ بڑھ سکتا ہے اگر وہ گوڈ ایکسٹل پیکٹس فالو کریں یہ ایک کوششن جو ہے اتنا آسان نہیں ہے آنسر کرنا کسان کا فائدہ تب ہی ہو سکتا ہے جب کسان خود بھی ایکسپورٹ میں انوالڈ رہتا ہے ابھی نہیں انوالڈ ہے بہت کم بکر وہ بچارہ کسان ہی کرے یا پھر مدلہ جو ہے ایکسپورٹ کی ڈاکیمنٹیشن اور ٹیکنیکالٹیز کوئی سمجھے یہ بڑا ڈیفکلٹ کام ہے تو جنرلی جو ہوتا ہے کوئی ایکسپورٹر آرگنیزیشن جو ہوتی ہے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے وہ ملٹپل فارمرز کے گروپ کے ساتھ کام کرتی گلوبل گوڈگری کلچر پریکٹسز میں پیسہ جرور تھوڑا سا ڈیفنیٹلی پریمیم ملتا ہے یہ تو ہے کتنا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کراپس پہ اور کراپس کی ڈیمانڈ لیکن تب ہی بھی ابھی بھی اگلچر میں کیا ہوتا ہے کہ ٹریڈرز ہی زیادہ تر مارکٹ میں بیچتے ہیں ٹریڈرز ہی بینفٹ کرتے ہیں تو کسان ڈائریکٹلی یہ چیز نہیں کر سکتا ہے آپ کے حساب سے نہیں دیکھیں سارے فون کالز ٹریڈرز کے ہی آتے ہیں جن کو اسی سمیں ابھی آرڈر ہو جاتا اور ابھی ابھی سرٹیفیکیشن چاہیے یہ سرٹیفیکیشن ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف پیسے دیں گے اور سرٹیفیکیشن مل جائے گا اور اسی لئے اس کی مہتفتہ ہے اس کے لئے پورا پروسس ہوئے گا اور کھیت کو ہی سرٹیفیکیشن ملے گا انفیکٹ جو سرٹیفیکیشن کے اوپر ہم کھیت کی ڈیٹیلز اور کھیت کا انڈیا میں تو خسرہ نمبر تک جاتا ہے اور ساتھ میں مطلب جو ہے اس کا سائز کتنا ہے اور کراپ کونسی ہے تو ٹریڈرز کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے اگر ٹریڈرز کئی بار فون یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے پاس یہ پانچ چھے کراپس ہیں ان سب کا کر دیجئے it is not possible سرٹیفیکیشن ایک ہی کراپ کو ملتا ہے اچھا پر کراپ ایک سرٹیفیکیٹ پر کراپ پر یئر اچھا اور میں انجھے سمجھنا چاہتا تھا کیا آرگینک سرٹیفیکیشن صحیح میں ریالٹی ہے انڈیا میں کہ بہت سائے لوگ نقلی سرٹیفیکیٹری بناتے ہیں ہر ایک آدمی آج آرگینک کے نام میں بیچ رہے گوڈ ایک کلٹری پریکٹس اپنے جگہ ہے بٹ کیا یہ فیک سرٹیفیکیشن ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا یہ انڈسٹری ہے تھوڑا اس کے بارے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیسے دیکھیں سرٹیفیکیشن سکیم کا کام یہی ہے کہ اچھے اور برے کو تھوڑا سا الگ الگ کرنا تو جو اچھا آدمی ہے جو اچھی طریقے سے آرگینک طریقے سے کما آرگینک طریقے سے فصل کو گروہ کر رہا ہے وہ تو چاہے گا ہمیں کوئش سرٹیفیکیشن ملے لیکن جیسی وہ سرٹیفیکیشن لے گا جو نہیں بھی گروہ کر رہا وہ بھی چاہے گا جو آرگینک نہیں بھی کر رہا ہے وہ بھی چاہے گا سرٹیفیکیشن میں لے لوں اور سرٹیفیکیشن لے کر کے اس کو اپنے پرہٹ کے اوپر لگا بھی لے گا اور لوگ بیچ بھی دیتے ہیں لگ بیچ بھی دیتے ہیں بیکوز ہمارے یہاں پہ ہماری انڈیا میں تھوڑا سا implementation of certification schemes جو ہے یہ کم جور ہے مطلب مطلب monitoring practices جو ہیں جو certification دے رہی bodies ہیں جیسے euro cert ہیں یا باقی اور bodies ہیں ان کے اوپر monitoring bodies monitoring کتنی ہے اور یہ ان کا scale of operation کتنا ہے جتنا چھوٹا ہوگا اتنا جیدہ manipulation کر سکتا جتنا بڑا ہوگا اس کے لئے اتنا ہی manipulation کرنا ہیں جیسے بڑے retail chains ہیں جب وہ جیسے بہت بڑی retail chains ہوگئی reliance ہوگئی اور بھی بڑے ہیں ان لوگوں کے لئے mislabeling کا مطلب جو ہے کافی بڑا نقصان ہو سکتا کافی بڑی penalty لگ سکتی تو یہ لوگ کم کریں گے کوئی ایک چھوٹی دکان ہے یا پھر دس دکانے ہے کی چین تو وہ آدمی manipulation کے زیادہ چانس ہے اس کے stakes کم ہیں آپ کہیں جو لوگ چھوٹے brand ہیں چھوٹے کے سان ہیں ان لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ fake certificates کا اور یہ fake brand کا اگر آپ بڑے company کر رہے ہیں تو شاید وہ صحیحی میں organic ہو سکتے ہیں اس کے stakes بہت ہائی ہیں اور اس کو penalty بہت جیدہ لگ سکتی ہے global good agriculture practices سے control بہت جیدہ strong ہے یہ یورپ سے manage ہوتی ہے even satellite سے بھی وہ مطلب کھیت کو دیکھتے ہیں اور کھیت کے اندر ہے global good agriculture practice کی کہ chemical room ہونا چاہیے chemical and fertilizer room اور toilet ہونا چاہیے یہ mandatory ہے تو وہ satellite سے بھی یہ چیز چیک کرتے صرف میں auditor پہ rely نہیں کرتے پھر post certification بھی کافی checks ہیں سوزر اس کو پورے process سے سمجھتے معنی میں جیوک کھیتی organic farming کرنا چاہ رہا ہوں تو میں assume کر رہا ہوں دو طریقے ہیں ایک ایک organic certification یہ سب بھی دیکھتے ہیں organic اور good agriculture میں تھوڑا سا difference ہے میں نے مولا organic میں کوئی بھی pesticide non chemical allowed نہیں جبکہ good agriculture practices میں allowed ایک certain ماترہ تک global good agriculture practices کہتا ہے کہ یہ ماترہ decide کرے گا اس country کا جو main legal body ہے انڈیا کے case میں یہ IA آرہی ہے Indian Agriculture Research Institute Delhi میں ہے ان کی website پہ allowed pesticide for each crop decided ہوتے ہیں اگر allowed pesticides اور اس کی limits یہاں پہ نہیں ہے تو global good agriculture practices نہیں دے سکتے اس کو practically ہم اس کو تب بھی دے سکتے ہیں اگر وہ organic ہو اچھا تو اس case میں آسان یہ رہے گا کہ IA RI کا ایک اس crop کے لیے جیسے پومیگرینیٹ ہو گئی گریپس ہو گیا وہ سب کے لیے لسٹ دے رکھی ہے allowed pesticides کیا ہیں ان کی ماترہ کیا دیکھئے organic farming کا دو benefit ہیں پہلے organic farming میں آپ کو تھوڑا سا کم yield آتی ہے پہلے سال جب آپ transfer کرتے ہیں اپنے traditional farming اور اس کے بعد تھوڑے تین سال کے سائیکل کے بعد وہ آپ کا قریبا 90% تک پہنچ جاتا ہے جو آپ investment fertilizers اور fertilizers میں تو وہاں پہ بھی کرنا پڑتا چاہا organic fertilizer آپ use کرتے لیکن chemical usage pesticide usage اور cost وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے لیکن وہ ملے گا تین سال کے بعد تو آپ پیشنس رکھنا جروعی ہے ان دونوں ہی case میں global gap میں advantage یہ ہے کہ اگر فصل کو تھوڑا بہت کیڑا لگا تو آپ کے پاس ایک resort ہوتا ہے اس کو بچانے کا لیکن آپ اس کو excessive use نہیں کر سکتے جس بکاوز آپ کے پاس ڈر ہے کہ میری فصل کہیں اور پوری نہ خراب ہو جائے تو آدمی excessive use کر دیتا ہے excessive use آپ اس residue test کرتے یہ pesticide residue test ہوتا ہے تو وہ اگر allowed limit سے اوپر آ گیا آپ کے سارا application certification کی وہ reject ہو جائے تو وہ ملے گا اس کو صرف zero سے سمجھتے معلوم میں ایک کسان ہوں اور مجھے پہلے good educational practices جہاں تک میں جانتا ہوں بہت کم کسان ہمارے area میں کر رہے ہیں ابھی بہت بڑھ سکتا ہے اور لوگ کو یہ سمجھ ضروری ہے کہ ان کو ہی لاب ہوگا اگر وہ کل کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ان کے نئے مارکٹ کھلیں گے شاید ان کو بہتر پرائز ملے اس پر بھی ابھی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا مجھے آج چاہیے اگل افتے چاہیے اس مہینے چاہیے یہ نہیں ہو سکتا اس کا مینیمم پیریٹ آپ چھ مہینے پہلے سے تیاری سٹارٹ کرنی ہے اور قریبا تین یا چار مہینے پہلے ایک سرٹیفیکیشن باڈی کو اپلائی کرنا چھ مہینے میں تیاری کیا چاہیے بسکلی سرٹیفیکیشن باڈی جیسے ہم ہیں تو ہمارا جو آڈیٹر ہے وہ وہ جیسے ریکارڈ میں کیا کیا دیکھیں گے ریکارڈ میں ایک ریجسٹر کے اندر اتنا پانی میں نے ریلیس کیا اور پانی ڈالا پرائز میں اور پانی کا بھی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے پھر میں نے کیمیکل یہ فٹیلائزر ڈالا اورگینک انورگینک جو بھی آپ نے ڈالا وہ کیا ہے تو یہ برینڈ کا یوز کی ہے یہ پیسٹی سائیٹ تھا اور اس کے اتنی کونٹیٹی میں نے اس سے مہینے کا چاہیے کسان کرتے ہیں ایسا ہیسا اسی چیز کی ٹریننگ جو ہے سنسٹیزیشن جو ہے وہ مطلب جو ہے سیٹیفیکیشن بڈی کی آڈیٹر یہاں بیچ میں کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور انٹیٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو جو ایکسپورٹر ہے تو یہ گروپ آف فارمرز بھی ایک اسوسییشن ٹائپ بناتے ہیں گروپ آف فارمرز کی اور یہ بھی ٹریننگ دیتے ہیں جن کے لئے جیادہ ایمپورٹنٹ ہے ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ تھوڑے سا پر فارمرز کسٹ کم ہو جاتی سرٹیفیکیشن کی اور اس کے بعد یہ چھے منہ کا ڈیٹا لے لیا میں نے اپلائی کر لیا ہارویسٹ کی سمیں آڈیٹر آئے گا ہارویسٹ میں سیمپل لے گا اور لاب میں بھیجے گا اور لاب میں ٹیسٹنگ ہوئے گی اور ریزیڈیو انالیسس اگر کم ہوا تو سرٹیفیکیٹ آئے گا اگر جھادہ ہوا تو پھر اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی اگر میرا پاس ہو گیا تو مجھے گھڑ ایک سرٹیفیکیٹ دیں گے وہ سرٹیفیکیٹ جو ہے اسی سال کے لیے کودھ دھار لیتے ہیں شلو کوئی فروٹ کر رہا ہوں آم کی کھیتی آم میں ہوتا ہے آم کی کھیتی میں کر رہا ہوں میں نے گھڑ ایکس پریکٹسز فالو کیا ہے اب یہ فالو کرنے کے آگے مجھے ایکس کسان لاب کیا مل رہے آپ کہہ رہے ہیں آپ ایکسپورٹ تو کر سکتے ہیں بٹ کیسے لوگ پتہ کریں گے کیسے میں بہتر بہتر کیونکہ میں 70,000 تک لگ سکتا ہے 72 1 لاک روپیز لیکن گروپ فارمر کا جو ہے وہ پھر دیپینڈ کرتا ہے کتنے فارمر ہیں میں ایک براڈ آڈیانس کے لئے ایک گائیڈ لائن دینا چاہتا ہوں کہ اگر 100 ایک فارمر کا گروپ ہے تو اس کو قریبا 6 7 لاک روپے 8 لاک روپے لگ رہی تو یہ براڈ گائیڈ لائن ہے اگر کتنے کتنے کہاں کہاں سکیٹر ہے پریمیم تو ملتا گروپ گیپ کا پروڈکٹ لینا آج کی طریق میں میرے پاس میں بتا رہا ہوں کہ 80% فون تو ٹریڈر آتے ٹریڈر سے ٹریڈر کو ہم سرٹیفکیٹ دیتی نہیں گروپ گوڈ اگری کلچ پریکٹس دیتا ہی نہیں آلاو ہی نہیں کرتا ٹریڈر کو تو اگر وہ اس کو آلاو ہی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ میں کہاں س لوں تو اس کو پریمیم تو ملتا ہے کتنا ملتا یہ depend کرتا ہے crop کے اوپر اور ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر وہ دیکھو ہر اگری کلچر کمانڈی کا ڈیمانڈ سپلائی کا تو رہتا ہی لیکن نورملی میں نے دیکھا 22-25% زیادہ آپ کو پریمیم مل جاتا اچھی بات یہ ہے کہ گلوبل گوڈ اگری کلچر پریکٹس کا سرٹیفیکٹ ہو گیا تو آپ کو یہ نہیں چند آیا کہ کون بکوز وہ پہلے سے ہی تیار ہو گا آپ کو جرورت ہی نہیں پڑی گی بکوز وہ ایک ایسی چیز ہی نہیں ہے گلوبل گوڈ اگری کلچر پریکٹس کہ ابھی تو بہت شورٹیج ہے مطلب میں بول رہا ہوں 80% phone call میرے پاس نہیں ملتے گلوبل گوڈ گوڈ کلچر پریکٹس کے بھی کئی سٹانڈرڈ جیسے ایک گلوبل گوڈ 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 پریکٹس پریکٹس ہے پھر ایک گراسپ ہے جو گلوبل گوڈ 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 پریکٹس کا رسک نالیس فور سوشل پرفورمنس ہے یہ کافی بڑا طب یہ سوشل پرورمنس مطلب کہ وہاں پہ ایکسپلوائٹیشن نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ رسک کم ہے بکرز ہو سکتا ہے کہ آپ مزدور بھی یوز کر رہے ان کو پروپر پیمنٹ ہی نہ دے رہے تو گراسپ ایک اور ہیڈ لائن ہے میں یہ بتا رہا رہا ہوں اس لیے اور چین یہاں پہ ٹریڈر کا بھی رول آتا کہ اس نے خریدہ کہاں سی 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 اور یہ صرف یورپ میں نہیں یہ میڈل ایسٹ میں کسی بھی بڑی چین سے بات کریں گے اور بینا ریٹیل چین کے آپ اس کا بینیفٹ نہیں ملے گا آپ ریٹیل چین میں سپلائی کر دیں تو آپ کو ایک آپ کی ریلیشنشپ سٹرانگ رہتی اور آپ کو مارکٹ کرنے کی کوئی چنتہ نہیں رہتی یہ سارے بینیفٹ جی ای پی کی سرٹیفیکیشن سے ملتے ہیں ریلیشنشپ سٹرانگ رہے گی آپ کی برین مطلب اینڈ ریٹیل چین کے ساتھ بڑی ریٹیل چین ہی سے ڈرائیف کر رہی ہے انڈیویجیل ایمپورٹر جو ہے وہ نہیں ڈرائیف کر رہا آپ کو یہ دھیان دینا پڑے گا ڈیمانڈ انڈیویجیل ایمپورٹر کر رہا دبائی میں بیٹھا ہے برسلز میں بیٹھا ہے انڈونیشیا میں بیٹھا ہے وہ ڈیمانڈ وہ کر رہا لیکن انڈ ڈیمانڈ جو ہے وہ ریٹیل چین سے رہی ہے سپلائی اس نے بھی آپ کا product وہیں کرنا اور وہ لوگ اس سرٹیفیکیشن کو جیادہ مہتو دیتے ہیں باقی سرٹیفیکیشن سے کیونکہ اس میں کنٹرول جیادہ اور سر اگر مجھے ارگینک سرٹیفیکیٹ پرابٹ کریں کیونکہ آج کے ارگینک فارمر کے لئے بھی سب سے بڑا پرابلم ہوئی ہے کہ بہت سائے لوگ ڈوپلیکیٹ سرٹیفیکیٹ بنا رہے ہیں مارکم کو اتفاد ان کا پرائس نہیں مل رہا ہے اورگینک سرٹیفیکیٹ کا پروسس کیا ہوتا ہے سر سیم پروسس ہے آلموست سیم پروسس ہے اورگینک سرٹیفیکیشن کی سکیم جو ہے ایک این پی او پی ہے جو اپیڈا جو ناشنل اورگینک ہے پھر ایک یو ایس اورگینک ہے اور ایک ایو اورگینک ہے یہ تین طریقے کی اورگینک سرٹیفیکیٹ ہے تو اورگینک سرٹیفیکیٹ تو آپ تین طریقے سے تین طریقے کی سکیم میں براٹلی پول رہا تو ناشنل اورگینک میں آپ آپ کر سکتے ناشنل پروگرام ہے اورگینک اورگینک پروڈکٹس کا تو یہ پیڈا چلاتی ہے تو ان کی سائٹ پہ آپ کو سرٹیفیکیٹ باڈیز بھی ملیں گی اور یہ بھی چلتا ہے اور ایک ایو ارگینک ہے اور ایک ایو ارگینک ہے ایو ارگینک سب سے دست انچینٹ ہے اور ایو ارگینک اس کے بعد آتا دیکھئے سرٹیفیکیشن کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے سستہ ہے مہنگا ہے یہ سب کچھ رہے گا جو جتنا جادہ سٹرنجنٹ ہوگا جتنا جادہ سٹرکٹلی امپلیمنٹی ہوگا وہ مہنگا ہوگا یہ کلیر ہے کون سا لینہ چیز سر مجھے ایز ایک کسان آپ ایز ایک کسان آپ میں یہی بار بار آپ کو بول رہا ہوں یہ سرٹیفیکیشن کا مہت یا یہ سرٹیفیکیشن کا ریٹرن تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ کی بائیر کے ساتھ ریلیشنشپ سٹرونگ ہے اور ایک سٹیبل ہے ایک سال میں اس کو سرٹیفیکیشن میرے پاس مان لیجیے میرے پاس ایک دس ایکڑ کا سٹرابیری کا کھیت ہے میں نے سٹرابیری کی کھیت کو اورگینک سٹیفائی کرا لیا یا گوڑی گلچر پریکٹس سٹیفائی کرا لیا میں اسے بیچوں گا کیسے سٹیفیکیٹ لے کر سٹیفیکیٹ تو بیچ نہیں جائے گا تو میرا وہ چینل جو ہے بائیر کا اور وہاں تک پہنچنے کا چینل جو ہے وہ پہلے اسٹیبلشت ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہے بائیر سے ڈیمانڈ اگر نہیں آ رہی ہے تو آپ جا کر کہ کسی منڈی میں جا کر کہ میں گلوبل گیپ کا سٹیفیکیٹ دے دوں اور آپ کو پریمیم مل جائے ایسا نہیں نہیں ہوگا ایک چیز جو کنزیومرز کو تھوڑا دھیان میں رکھنا چاہیے کہ وہ کس سے خرید رہے جو ہم پریویسٹی بھی بات کر رہے تھے واپس میں اس پر آنا چاہوں گا کہ آج کے ریٹ میں اورگینک شبد ایک تھوڑا ٹرنڈ سا بن گیا اگری کلچر میں ہر ایک دوسرا آدمی اورگینک کا استعمال کر رہا ہے چاہے وہ ہو یا نہ ہو آپ کو اس کا ڈائریکٹ ایکسپیرنس ہوگا کیونکہ آپ وہ سیٹیفیکیشن سپیس میں سب سے پہلے تو اس کا ریالٹی کیا ہے ہمارے کسانوں اور ہمارے آڈینس کو بتائیے دوسرا کیسے میں ٹرسٹ کروں کہ یہ صحیح میں انہوں نے آرگینک سیٹیفیکیشن کھرائے اگر مجھ سے خریدنا ہے کسی سے یہ بہت باری 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 دیکھئے براڈلی میں جب ایک کسی آرگینک سٹور میں جاتا ہوں تو میں ایک دال کا پیکٹ اٹھاتا ہوں اس میں لکھا ہوتا ہے آرگینک سیٹیفائید تو پہلی چیز تو میں دیکھتا ہوں سیٹیفیکیٹ نمبر اگر سیٹیفیکیٹ نمبر ہی نہیں ڈال رکھا تو پھر کس بات کا سیٹیفیکیشن نمبر تو ہونا ہی چاہیے کیسا ہوتا ہے یہ نمبر کوئی ایک ڈیجٹ ہوتا ہے الفانویمریک ہو سکتا ہے وہ الگ الگ سیٹیفیکیشن سکیمز کے اندر ہوتا ہے نمبر تو اس میں لکھا ہونا چاہیے سیٹیفیکیٹ نمبر اس میں اور بھی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس میں اور بھی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تب ہی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کنٹینر میں ہی جاتی ہیں اور پیکنگ میں جاتی ہیں اور بقاعدہ اس کے پر لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پیکنگ جاتی ہیں اور سیٹیفیکیٹ کا نمبر سب پچھ جاتا ہے اور ایک اور چیز بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں انڈ ڈیمانڈ سٹارٹ ہو رہی ہے بائیر سے تو بائیر بے فکف نہیں جو انڈ بائیر جو آپ سے گلوبل گیپ کا سرٹیفیکیٹ یا اورگانک کا سرٹیفیکیٹ لے رہا ہے اور اگر وہ بہت بڑی کونٹیٹی میں لے رہا ہے اور وہ پریمیم بھی دے رہا آپ کو بیس پرسنٹ اوپر تو وہاں پہ جا کر کے لاسٹ میں وہ بھی چک کرے گا اگر اسے وہاں پہ پرابلم دکھی تو وہ ریجٹ کر سکتا کون بھی یہ بائیر لیکن میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں لوگ بھی اگر جان پائیں تو شاید ان کو ریچ آؤٹ کر پائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے جو ریٹیل چینس والے ہیں ریلائنس ریلائنس انڈیا میں ہو گیا کہ ریلائنس فریش ہے تو یہ جو ہے مین بائیر ہے جیسے باہر ہیں جیسے اگر ہم میڈلیس کی بات کریں تو لولو ہے ایسڈا ہے یورپ میں بات کرتے ہیں تو تو یہ بڑے جو ریٹیل چینس ہیں ساری ریٹیلر جیسے آپ نے بولا یہ ساری جو ہیں یہ لوگ ڈرائیف کرتے ہیں اس پروگرام کو ان کے رسک بہت ہے آپ دیکھے ہوں گے کہ جو ریٹیلرز ہیں ان کے ساتھ کس پرکار کی کسان کام کر رہے ہیں آپ کو ایڈیا ہے دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دو کٹیگریز جو چھوٹے کسان ہیں ان کو تو ایف پی او کے ساتھ یا ایکسپورٹرز کے ساتھ ہی کرنا چاہیے ایسے دس اکڑ ہے یا دس اکڑ سے کم ہے یا بیس اکڑ ہے میں اس کو چھوٹا کسان ہی بولوں گا دس اکڑ بیس اکڑ سے کم کو اب چھوٹا کسان میں چھوٹا کسان ہی بولوں گا اور میں ایک سرٹیفیکیشن کے پوائنٹ آف یو سے کہ ویسے تو بڑا ہو سکتا ہے لیکن سرٹیفیکیشن کے پوائنٹ آف یو سے اس کے پاس اتنی فصل نہیں ہوتی کہ وہ خود جا کر کے کسی ایک پٹیکولر برینڈ کو بیچ پائے اور یا برینڈ اسٹیبلش کر پائے یا ڈائریکٹ مارکٹنگ کر پائے تو اور جو بڑے کسان ہیں سو اکڑن پلس ہیں وہ اپنا انڈیویجوال بھی کر سکتے ہیں آج کل آپ کو دیکھا ہوگا کہ بھی آرگینک چیزوں میں بھی کچھ گربڑ ہو سکتی ہے جیسے جیسے ایک اولائی کسی ابھی ریسنٹلی نیوز میں آیا تھا کہ آرگینک کیرٹ کے اندر ایک اولائی آگیا ایک اولائی کیا ہوتا ہے ایک ایک بیکٹیریا ہوتا جو ہمارے گٹ میں ہوتا گٹ میں ہمیں کوئی پرابلو نہیں ہوتا یعنی کی ٹوٹل ٹوائلٹ میں آرگینک یوز کرا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی ریسک فری ہے آرگینک کے اندر اگر آپ نے جو کھاد ڈالی ہے وہ پرابر طریقے سے پروسس نہیں ہوئی ہے تو اس کے اندر ایک اولائی کا ریسک رہے گا اور بیکٹیریا کا ریسک رہے گا اور وہ بھی مطلب جو ہے پرابلم کریٹ کر سکتا تو یہ آرگینک اور گوڈ اگری کلچر پریکٹیسز میں یہ آنتر ہے گوڈ اگری کلچر پریکٹیسز میں آپ کو پرپر پورا سب کچھ کا دھیان دیکھنا پڑے گا تو سرٹیفیکیشن پروسس پہ تھوڑا دوبارہ آتے ہیں سر تو سب سے پہلے کوئی فارم وارم فل کرنا ہوتا ہے کیسے کرنا ہوں اے میں کسانوں کو ایک سمبل سا سامادان دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو سرٹیفائی کرنا ہے تو آپ فارم تو دیکھو سب کو فل کرنا ہی ہوتا ہے لیکن ہاں یہ اس کو ہیلپ کرتے ہیں کون کرتے ہیں ہمارے اورگنیزیشن سے بھی کرتے ہیں اور کنسلٹنٹس بھی ہوتے ہیں اور یہ فارم میں بیسیکلی کیا کیا نورملی یہی کہ کراپ کیا ہے کھیت کہاں پر لوکیٹڈ ہے کھیت کا ایریا کتنا ہے کئی بار کھیت جو ہے تا ڈس جوائنٹڈ ہوتے ہیں چھوٹا اس کھیت یہاں ہے باقی ادھر ہے باقی ادھر ہے تو وہ اس کی ڈیٹیل وغیرہ وہ رکھتے ہیں کراپ کیا ہے پیسٹی سائیڈز کیا ہیں آپ نے کیا کیا یوز کر رکھا ہے آپ بھی ڈیکلیر کرتے ہیں اچھا اور اس کے بعد وہ فارم فیل کرنے کے بعد ان کا جو پروسسنگ ہے آورٹنگ کا سٹارٹ ہوتا ہے پھر ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھی یہ چیزیں ہمارے ریکارڈز کی جگہت ہوتی تو ہارویسٹ کے سمعے پہ ہم اپنے آپ کو بک کر کے رکھتے ہیں جیسے ہمارے آورٹرز جو ہیں فیبریری سے لے کر کے میے تک فیبریری مارچ اپریل آورٹرز آویلیبل ہی نہیں ہوتے کیوں اس میں سیزن ہوتا ہے سیزن ہے گریپس کا پومیگرینیٹ کا تو وہ آویلیبل ہی نہیں ہے تو آویلیبلیٹی آویلیبلیٹی آف دے آورٹرز جو ہے پھر می میں چلو تھوڑا سا آل فانسو جو مینگوز کا سیزن آ رہا تھا تو بیٹر رہتا ہے کہ بھی آپ پہلے بک کریں اسی لئے تین مہینے پہلے اپلیکیشن اور چھ مہینے پہلے کا ریکارڈ گرین ہاؤس کروپ سے گرین ہاؤس فارمنگ کے لئے گوڈ ایک کسی پریکٹس ہوتے ہیں سب ایسے آج کل کوئی فرق نہیں ہے گرین ہاؤس اور نورمل میں اس فارے سیٹیفیکیشن گرین ہاؤس فارمنگ بھی جی اے پی لیتے ہیں ہاں کوئی فرق ہی نہیں ہے ہمارے کو ایس ای سیٹیفیکیشن باڈی ہمیں تو اس کے ریزیڈیو اور ہمارے اپنے ریکارڈ بکوز اگر اپنے ایکسیسیف یوز جو ہے اس نے ہمارے ساری سسٹم کو خراب کرا ہے اور سوائل کو خراب کیا ہے اور اب جو انڈ ریزرٹ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کی کالٹی خراب ہوئی اب یہ دھیرے دھیرے جو ہے ہماری پوزیٹیف مارکٹنگ سے جو ہے پوزیٹیف مارکٹنگ کہیں گے اس کو پوزیٹیف مارکٹنگ سے ایڈیوکیشن سے ہم ان کو جو ہے واپس ہم نے اس کو وین کرنا ہے یا ان کو چھڑانا ہے اس سے اور واپس جو ہے ٹریڈیشنل کے تھی لیکن کنٹرول with less risk ٹریڈیشنل میں بھی رسک تھے لیکن ہم اس کو تھا رسک کم کرنا چاہتے ہم گوبر خاد ڈالتے تھے گوبر خاد اگر پروسسٹ نہیں ہے پراپر طریقے سے تو وہ بھی ایک رسک ہے تو ہمیں جو ہے رسک کو ایڈنٹیفائی کرنا اور رسک کو ریڈیوز کرنا اورگینک فارمنگ کیا ہے نا جیسے آپ بولے کہ پیشنس کا کھیلے مالب ڈے ون سے کبھی بھی آپ کو ریزلٹ نہیں دکھے گا جب تک آپ برینڈ بیلڈ نہیں کریں گے اورگینک فارمنگ میں یا جی اے پی میں میں بھی عزیم کر رہا ہوں سمیلر ہیں تب تک آپ کو مارکٹ میں شاید وہ بھاؤنا ہی ملے برینڈ بیلڈ کرنا چھوٹے فارمر کا گیم نہیں ہے چھوٹا فارمر نہیں کر سکتا یہاں تو بڑا فارمر کرے گا یا ایسوسییشن اف فارمر جس کو آپ ایف پی او کہتے ہیں وہ کریں گے سر جیسے میں نے وہ فارم فل کر لیا آپ کا جی اے پی کے لئے اس کے بعد آپ آڈٹ کے لئے بھیجتے ہیں وہ آڈٹر کا کیا کیا رول ہوتا ہے آپ بولے کہ وہ پانی کا ریکارڈ دیکھتا ہے چھے مینہ کا پیسٹ پیسٹ سیٹی اسے یہ سارے چیز دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کیا کیا چیز وہ اس کے بعد وہ بیسکلی وہ سیمپل لیتے ہیں ایک انٹرویو بھی کرتے ہیں انٹرویو بھی کرتے ہیں کہ بھی اس کو نالج کتنی ہے فارمر کو اس کو پتا ہے اس کو کیمیکل کہاں رکھتا ہے کیسے یوز کرتا ہے کیمیکل یوز بھی کیسے کرتا ہے یہ بھی ہوتا ہے اس کے پاس پرسنل پٹٹی گلوز وغیرہ دستانے وغیرہ کیسے یوز کرتا ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے تو water کی ٹیسٹنگ کا بھی ریکارڈ دیکھتا ہے کہ water کے اندر ہی تو نہیں پیسٹی سائیڈ ہے یہ بھی دیکھتا ہے اس کے بعد سیمپل لیتا ہے اس میں auditor کی integrity بہت بہت مہینے رکھتی ہے وہ بھی دیکھیں آپ پانی کا ٹیسٹ کرانے گئے اور آپ نے سیمپل کے طور پر بسلری دے دیا بسلری دے دیا تو آپ پانی کا ٹیسٹ تو ہوا ہی نہیں آپ نے تو بوٹل میں سے نکال دیا تو سیمپل آیا کہاں سے سیمپل کھیج سے ہی تو لینا ہے اور کھیج سے بھی اس جگہ سے لینا ہے تاکہ رینڈم لی الگ الگ جگہ سے لے گا وہ سیمپل اور اس کے باد وہ اس کو بھیجے گا auditor کے لابہ ایک اور entity ہے consultant بس auditor کے پاس ایک conflict of interest مطلب کہ اگر وہ ہی سب کچھ گائیڈ کرے گا وہ guidance allowed نہیں تو guidance کون دے گا پھر کہ auditor کو allowed ہی نہیں as a certification body ہمیں بھی allowed نہیں ہم آپ کو as a podcast پہ training event پہ ہم آپ کو بتا سکتے یہ یہ چیزیں ہیں اس کی implementation اس کا proper risk analysis بنانا اس کی training کرنی 50 farmers ہیں سب کو سمجھانا اور ایک بار سمجھانے سے تو سمجھتا نہیں تو اس کو سمجھانا کہ رسک ہے کیا اس کے لئے رسک ہے اور exporter کے لئے رسک ہے پیسٹیسائیڈ لیا جاتا ہے اگر وہ sample fail ہو گیا تو سارا group fail ہو گیا پورے group کا certification کیسے دیں گے اگر residue زیادہ آگیا اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا ہی risk ہے یہ risk جو exporter کا بھی ہے اگر residue یہاں زیادہ آگیا اور اس نے ignore کر دیا اس container بنا کر بھیج دیا وہاں 40 لاکھ روپے کا 50 لاکھ کا container بھیجا ان کا risk 50 لاکھ کا نہیں ہے ان کا risk ہے 50 لاکھ into 10 times کی penalty جو case لگے گا ان کے اوپر کریکٹ exporter ہی وہ تو exporter نہیں importer جو یورپ مجھے importer ہے اس کے اوپر جو legal وہ ہے وہ implication بہت جیادہ ہے آپ کے container allowed residue سے زیادہ limit آگئی suppose 5 miligram ہے یہ 5 microgram ہے miligram تو بہت زیادہ ہوگا تو microgram اگر allowed ہے 5 microgram allowed ہے اور آپ کا دس آگیا تو exporter ایک بار کوئی لالچ میں آسیتا ہے کہ چھوڑو اس کو کر لو ایس ایس ہی بھیج دیتی لیکن importer واپس دس گنا ہو سکتی ہے بیس گنا ہو سکتی ہے اس کی chain ہی بند ہو سکتی ہے لیگل وہاں پہ اتنا strong ہے اس لئے وہ تو container یہاں کہے گا کہ واپس لے جاؤ واپس لینے کی cost بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ وہ ہی پہ الٹا کر دیتے دسمانٹل پورا سمدھر cost زیادہ ہو انڈیا میں ہے ایسے ابھی legal cost انڈیا میں بہت کم ہے مطلب آپ یہ سمجھ یہ ہے کہ آپ red light cross کرتے ہو کیا آپ کا cost ہے پات سو لپے لیکن آپ یورپ میں red light cross کرو گے تو تین مہینے کے لئے suspend تین مہینے کے لئے آپ driving نہیں کر سکتے اور ساتھ میں 500 یورو آپ کی cost بہت بڑھ داتی تو آدم ڈرت تا یہاں پہ کیونکہ implement جو ہے کچھ غلط کام کرا fake certificate use کر لیا یا نہیں بھی organic اس کے پر organic کا ٹھپا لگا کے بیج دیا تو اس کی سزا کیا سزا جو ہے decide کرتی ہے کہ auditor کتنا strictly کام کرے گا سزا کہیں نہ سٹیفکیشن باڈی کے اوپر بھی آ جائی سزا کیا ہے وہ دیفائنڈ نہیں اور اس کے کارانے سٹیفکیشن سکیم انڈیا سے جو originate کر رہی کمجور پڑ رہی از کنزیومر مضب اور کسان دو چیز کئی بار میں کسان ہوں مجھے کوئی organic certificate دے دے بینہ properly چیک کیے ہوئے پھر میرا produce organic نہیں نکلے تو شاید میرا گلتی بھی نہ ہو organic certifying body کا گلتی بھی ہو سکتا ہے اور کچھ organic نام کا ہو یہ سارے چیز میں بچ کہہ سکتا ہوں مطلب سمجھا سکتا مطلب کہ بھی کھیت سے نکلا اور اس کے بعد پھر ہینڈل کیسے ہوا چین آف کسٹڈی یہ کہ اس کے بعد ہینڈل کیسے ہوا کس ٹرک میں گیا اور ٹرک کا بھی دکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹرک والے نے ایمپورٹر کو دیا تو پوری چین آف کسٹڈی کو ٹرک کیا جاتا بیلنگ کتنی ہوئی تو کافی ڈیٹیل سٹانڈرز بھی دیرے دیرے آ رہے سر اگر میں ایک کسان ہوں اور مجھے آپ کو کچھ ایڈوائز دینا ہے آپ کے ایکسپیرنس میں آپ نے دیکھ کچھ کسان یا کچھ ایف پیوز بہت اچھے سے دیکھو پہلے تو کہیں نہ کہیں ایکسپورٹرز کو ایکسپورٹرز کو اور فارمرز کو جو بڑے فارمرز ہیں اور ایکسپورٹرز کو اس کی ڈیمانڈ جو ہے کہیں نہ کہیں سے آتی ہے اس کو کہیں جانا نہیں پڑتا اس کا فون بچتا ہے یا کوئی اور اس کو ٹینڈر ملتا ہے یا ملے ان سے آن لائن ملے یا کہیں سے ملے اپنے بائیر سے اور ایک ریلیشنشپ اسٹیبلش کرے کہ وہ کتنا جنمن ہے اگر وہ پریمیم دینا نہیں چاہتا تو کہیں نہ کہیں یہ ریلیشنشپ چلے نہیں 20% پریمیم ملتا ہے بائیر یہ کیسے کھوچتے کہیں سر کیونکہ آج میں بہت چاہے لوگ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہاں سے کھو جو میں آپ کنیک کر سکتے ہیں کسی بائیر سے نہیں نہیں یہ میرا کام بھی نہیں بہیر سے کنیک کرنا لیکن جب آپ ایکسپورٹ بزنس میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آتے ہی جو لوگ ایکسپورٹ بزنس میں آنا چاہیں کرنا چاہتے ہو اور آپ کے پاس کوئی crop focus نہیں ہے اور آپ کے پاس پیچھے farmer نہیں تو بہت آپ کو مشکل ہوئی گی اگر آپ کے پاس crop focus ہے اور آپ کے پاس پیچھے group of farmers ہیں تو آپ کو ڈھونڈ لیں گے لوگ کوئی جانے کی ضرورت نہیں آپ کو ڈھونڈ فوکس ہے یا میرا strawberry فوکس ہے اور اس پہ کام کرتا ہے میرے پاس 100 farmers ہیں تو اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے inquiry آ جائے یہ اتنا demand میں ہے اگر وہ global gap کراتا ہے اتنا demanded standard ہے اور اس کے پاس پیچھے 100 farmers کا group ہے تو within one year اس کا نام circulate ہو جائے جیسے ہم steps کا بات کر رہے سب سے پہلے آپ بولے بائی relationship دوسرا اگر آپ group میں ہے تو group میں آپ benefit ہوگا اور کوئی points اگر مجھے certification کرانا ہے جی ای پی کا organic کا کیا 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 مجھے دھیان میں رکھنا چاہئے consultant is an important thing consultant کیسے چونو سر میں اچھا consultant دیکھئے جس کو experience نہیں ہے اور جو آپ کو shortcut دکھا رہا ہے کہ میں ایسے کروا دوں گا تو وہ کہیں نہ کہیں پھر آپ بعد میں فسیں گے ایک اچھا certification consultant کیا کیا چیز دیکھتا ہے آپ کو training کی بات کرے گا آپ کو risk analysis کی بات کرے گا سمجھائے گا اور training دینے کی کوشش کرے اور alternative دے گا اس کی knowledge ہونے چاہئے اگر میرے پاس میرے fungal infection آ گئی یا میرے پاس کوئی infection میری crop کو لگ گئی تو اس کے پاس اتنی knowledge ہونے چاہئے کہ alternatives جو ہے use کر اگر اس کی یہ knowledge نہیں تو پھر وہ آپ کو کیا help کرے گا تو صرف آپ اس کو یہ ہی سوچیں گے کہ پیسے کم لے رہا ہے اس کی knowledge کیا ہے وہ help کیسے کرے گا ساری crops کے لئے سر بہت سارے لوگ strawberries berries بھی کرنا چاہ رہے کیا یہ ساری crops کے لئے ممکن ہے سرٹیفیکیشن یا جن کا organic already سرٹیفیکیشن ہوا یا پھر AI جو AI 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 ہے ہمارا پوسا انسیشیوٹ جو ہے اس نے list publish کر رکھی سمجھ گیا اگر کسان جاننا چاہتے تو AI AI پہ جا کے دیکھ سکتے اگر list ہے اگر وہ list میں تو وہ سرٹیفیکیشن وہ گلوبل گیپ ہو جاتا دیکھ organic کرنے کے بعد گلوبل گیپ لینا کوئی جو ہے نا سنس نہیں بنتی آپ نے organic already لے رکھا ہے جو لوگ organic نہیں کر سکتے ہیں جو لوگ chemical کا استعمال کم کرنا چاہتے ان کے لئے جی اے پی ایک سمجھ سر کونسی کمپنیز اگر جو لوگ کرانا چاہتے ہیں آپ کے کمپنی ہیں اور کمپنی ہیں جو انڈیا میں اچھے سکھ سکتے دین وی ہے ایسے تو global gap کی سائٹ پہ بھی ملیں گی آپ کو کمپنی جو ہیں یو organic کی سائٹ پہ ملیں گی تو کمپنی آپ وہاں سے بھی لے سکتے باقی ہماری کمپنی تو ہے جن لوگ آپ کو reach out کر سکتے ہیں اگر ان کو certification کرانا ہے جن کے پاس فارم کا arrangement ہو یا فارم ہو یا فارم کا contract ہو ٹریڈر بھی approach کرتے لیکن پیچھے فارم سونا چاہیے ٹریڈر جب short term کے لئے کام کرے گا تو اس کو certification ملنے میں بہت دکھت ہوئی تو اس کو contract کرنے پڑیں گے فارم سو سمجھ گئے تو کسان بھائی اور بہن جو بھی آپ certification کرانا چاہتے ہیں میں سر کا یا آپ کے team میں کسی کا number یہاں ڈال دوں گا تو لوگ reach out کر اپنا certification کا process کر سکتے ہیں سر thank you so much آپ کے time کے لئے بہت اچھا لگا بہت کچھ سیکھنے کو ملا نیا concept ہے تھوڑا سا technical ہو سکتا ہے لوگ کے لئے اگر ان کو GAP certificate لینا ہے organic farming کرنا ہے اٹلیس ان کے پاس سب ایک راستہ ہے کیا کیسے کرنا ہے thank you sir آپ کے time کے لئے it was a pleasure talking to you